ساری دنیا میں اب آپ آن لائن شاپنگ کا روجان بھی بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب تو دنیا میں آپ ایک سوئی سے لے کر جہاز بھی آن لائن مگوا سکتے ہیں لیکن پاکستان میں بھی اسی طرح ڈیولپنٹ بڑھتی جا رہی ہے اور آن لائن پلیٹ فارمز شاپنگ سائٹس بھی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی جو نیگیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آن لائن فراڈز میں بھی بہت زیادہ حد تک اضافہ ہو گیا ہے ہر سال دیکھنے میں آتا ہے کہ لاکھوں کنزیومرز یا کسٹمرز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں جو کہ فراڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ یا ان کو غلط چیز دکھا کر صحیح چیز دکھا کر غلط چیز بھیج دی جاتی ہے تو اس تمام موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ ایسے لوگ جو اس چیز کا شکار ہوئے ہیں ان کے پاس کیا ریمیڈی موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ عمجد قیوم بلوچ صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کوٹ نور علی خلصانہ صاحب تو عمجد صاحب سب سے پہلے میں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آن لائن کسٹمرز ہیں یا کوئی بھی کسٹمر ہے کسی بھی چیز کو کنزیوم کرتا ہے پاکستان میں اس حوالے سے کیا قانون موجود ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے دیکھیں آغاز صاحب یہ جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے 2005 یہ بیسیکلی یہ کنزیومر کو جو ہے وہ پورا پروٹیکٹ کرتا ہے مکمل طور پر پروٹیکٹ کرتا ہے اب اس کی کچھ ڈیفینیشن ہیں کہ کنزیومر کی ڈیفینیشن ہے کیا بیسیکلی کنزیومر کی ڈیفینیشن میں کون بندہ آتا ہے صحیح اس میں انٹیٹی بھی آتی ہے اور پرسن بھی آتا ہے تو انٹیٹی اور پرسن دونوں جو ہیں اب اس میں دو چیزیں ہیں اب اگر کوئی بھی بندہ ہے وہ جا کے کچھ چیز خریدتا ہے کسی سے اگینسٹ اینی کنسیڈریشن کچھ چیز مطلب میں جا کے کب خرید رہا ہوں تو میں اس کے پیسے دے رہا ہوں صحیح تو میں کنزیومر کی ڈیفینیشن کے اندر فال کروں گا تو میری جو جیرسڈکشن ہے وہ کنزیومر کوٹ کی جیرسڈکشن بنے گی اب آن لائن بھی اگر جو صحیح میگا سٹورز ہیں اچھے سٹورز ہیں ان کے پاس اگر میں جاتا ہوں وہاں سے میں کچھ چیز آن لائن خریدتا ہوں ان کا آفیس اڈریس ہے پراپر ان کا ہے سارا سیٹ اپ موجود ہے تو وہ بھی کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے اندر آئیں گی اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم چیزیں خرید لیتے ہیں آن لائن وہ بوگرز ہوتا ہے ان کا ایڈریس کوئی نہیں ہوتا ان کا فون نمبر ایک آرزی سا لکھا ہوتا ہے آپ آن لائن خریداری تو کر لیتے ہیں لیکن جب خریداری کرتے ہیں تو پھر بعد میں جا کے پتا چلتا ہے کہ آپ کی پروٹیکٹ فالٹی ہے مطلب وہ جنون برینٹ جو دکھایا گیا آپ کو وہ نہیں ہے صحیح اب کیا کریں گے آپ دوبارہ ان سے کونٹیکٹ کرتے ہیں کونٹیکٹ کر کے جگہ کا پوچھتے ہیں تو ان کا آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کا جو جگہ انہوں نے بتا ہی ہوئی ہے وہاں پہ آفیس ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں جب آفیس ہی نہیں ہوگا تو آپ جو لیگل نوٹس ہے وہ کس کو سرب کریں گے آپ کس کو کوٹ میں بھلائیں گے اب یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہر بندے کو پیش آ رہا ہے وہ پھر اس صورت میں وہ جو آپ ہے آپ الٹرنیٹ ریمڈی جو ہے وہ آپ اویل کریں گے وہ الٹرنیٹ ریمڈی کیا ہو سکتی ہے وہ آپ مطلب ایف آئی آرز وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے لیکن پھر بھی وہی ایک سیم چیز رہے گی آپ کے سامنے کہ وہ بندہ موجود نہیں ہے آپ اس کو کیسے ٹریس کریں گے تو پھر آپ سائیبر کرائم ایکٹ جو ہے سائیبر کرائم کے تھرو جائیں گے ایف آئی اے اس کی جوریسڈکشن لے گا ایف آئی اے اس کی جوریسڈکشن لے گا ایف آئی اے جوریسڈکشن لے گا اس کو آئی پی ڈریس ٹریک کرے گا جو بھی ڈیجٹل فراڈ جو ہے اس کی دیفینیشن کے اندر فال کریں گے بلکل صحیح فرمایا آپ نے نور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کنزیومر کوٹس ہیں پاکستان میں وہ کس حد تک لوگوں کو استفادہ پنچا رہی ہیں یا ریمیڈی پروائیڈ کر رہی ہیں اور پریکٹیکلی کیا واقعی کنزیومرز کو ان کے رائٹس پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں کنزیومر کوٹس جیسے کے نام سے یہ ہے وہ کلیر ہو جاتے ہیں کہ وہ کنزیومر کے رائٹس کے لیے سیکشن بھی یہ ہے یا ایکٹ بھی یہی کہتے ہیں اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ رائٹ پلیٹ فارم پہ پہنچنا اور اپنی کمپلینٹ درج کرانا اور ہمارے ہاں تھوڑا سی یہ ہے سسٹرم کے آپ کو پتا ہے ہمارا ہمارا تھوڑا سلو ہی کام کرتے ہیں تھوڑا ٹائم لاگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں مالک کے ساتھ نو صاحب میں یہی سے آپ کو کانٹینیو کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ہم چاہیں گے کالر ایڈ کیجئے جی اسلام علیکم اللہ جی اسلام علیکم علیکم جی فرمائیے ہاں بے پیارے بے یہ کہہ رہا تھا کہ آن لائن کام کیسے جاری کر سکتے ہیں آن لائن کام ہاں ہاں یہ جو آن لائن جیسے یہ خریداری ہوتی ہے جی جی آپ پورا سوال ہمیں سمجھائیں گے آپ کیا چاہ رہے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آن لائن جو چیزیں ہم خریدتے ہیں ہم جب بھیٹتے ہیں وہ کیا پروسس ہے کس طرح وہ کریں گے جی دیکھیں وہ تو آپ آن لائن کوئی بھی چیز جو آپ کی آن لائن پلیٹ فوم ہے جو سٹور ہے کوئی چیز آپ نے خرید نہیں ہے آپ اس کو سرچ کریں گے جو اس سے ریلیٹڈ سٹورز آپ کو نظر آئیں گے وہ کہنا چاہ رہے ہیں ایتھینٹک میرے خاصے ہیں ایتھینٹی سٹی وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی سائٹ سے ہم خرید دیں کس جگہ سے جا کے آن لائن خرید دیں یہ آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی ویسے ہمارے ریلیٹڈ تو یہ نہیں ہے اب ہوتا ہی ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی میں نام نہیں لینا چاہ رہا کچھ ایتھینٹک ویب سائٹس ہیں یہاں پہ دراز فرض کر لیں میں اگر دراز سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے یہ چیزیں ان کی جو پرائسز ہیں اب ہوتا کی اب ایک چیز ہے دس ہزار کی اب اگر وہ مجھے آن لائن پانچ ہزار میں یا چار ہزار میں مل رہی ہے تو اگزیکٹلی یہ سیچویشن ہے کہ بھائی اب یہ چیز مارکیٹ میں ہی دس ہزار کی ہے تو مجھے پانچ ہزار میں مل رہی ہے یا چار ہزار میں مل رہی ہے یا یہ اس میں کچھ ہے کچھ اس میں مسئلہ چل رہا ہے تو پھر ان چیزوں سے گھبرا کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سستی والی ویب سائٹ پر کیا کرتے ہیں وہ جا کے سرچ کرتے ہیں وہ سستی سستی چیزیں ہوتی ہیں دکھاتے ہیں آپ سمپلی اگر اس بات کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ آثینٹک پلائٹ فارمز جو کہ آلیڈی ریجسٹرڈ ہیں جو کہ آلیڈی فیزیکلی بھی جن کے سٹورز موجود ہیں پاکستان میں آپ انہی پر ریلائے کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ فراڈ سے بچ سکیں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ سارے جو مین برینڈز ہیں پوچھا ہے کپڑوں کہو جوتوں کہو ان کے اپنی ویب سائٹس ہیں آپ ڈریکٹ ان کو آرڈر کریں اب ہمارے ہاں چونکہ ابھی لاؤز اتنے پروپر ہیں نہیں اپڈیٹڈ ہیں نہیں تو جس کی وجہ سے یہ آن لائن فراڈ جو بڑھتا جا رہا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ دس ہزار والی چیز کا وہ پانچ ہزار لکھ دیتے ہیں اب وہ جو کسٹمر ہے وہ لالچ میں آجاتے ہیں تو پیسے بچانے کے چکر میں وہ جب وہاں سے آرڈر کر لیتے ہیں وہ فوراں پیسے بھی کارڈ لیتے ہیں کارڈ میں سے اور جب جب ان کو چیز ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو چینہ کی ہے یہ تو پانچ سو والی ہے تمہارا تو ساتھ تو فراڈ ہو گیا تو پہلے تو ان کو اپنا غور کرنا چاہیے نہیں کہ جو سٹارٹنگ میں میں نے لالچ کی تھی وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے نمبر دو اتھینٹک ویب سائٹ جو جس سٹور ہے جو بھی پاکستان کے ویل لاؤن ہے ان کی ویب سائٹ سے کریں تاکہ کل کو آپ کلیم کر سکیں وہ جیسے ایک لیگل ٹرم ہے مشتری شہر باش کہ پہلے آپ کو بھی اپنے لیے ویجلنٹ رہنے ہیں کہ آپ جو ایکٹ کر رہے ہیں اور آپ پروپر کسی اچھے برینڈ کے برینڈ سے آپ شاپنگ کرتے ہیں کوئی چیز آن لائن آرڈر کرتے ہیں اگر اس میں کوئی فالٹ نہیں کلاتے ہیں کوئی بھی مائنر صاحبی تو آپ کو پتا تو ہے نا کہ میں نے کس کے خلاف جانا ہے کہ میں کمپلینٹ کر سکتا ہوں میں یہ ریمیڈی مل سکتی ہے آپ ایک بندے کا ایڈریس ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے بلکل تو پھر وہ تو گیا بلکل صحیح کہ آپ نے وہی نور صاحب اپنے سوال پر واپس آئیں گے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو کنزیومر کورٹس موجود ہیں پاکستان میں وہ کس حد تک لوگوں کو فائدہ پچھا رہی ہیں جی آگا صاحب میں وہی بات کرنا بتا رہا تھا کہ کورٹس موجود ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارا لیگل سسٹم بھی تھوڑا سلو ہے اور وہ لوگ بڑے بڑی جلدی ڈیسپوائنٹ ہو جاتے کہ یار وہ مجھے تو تین ماہ ہو گیا مجھے تو ایک ماہ ہو گیا میرا کچھ بنا نہیں لیکن ایک پروسیس بھی ہوتا ہے آپ کو باتے ہیں وہ بھی پورا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ اگر فار ایکزمپل ایک بندے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کنزیومر کے ساتھ اس کا کوئی موبائل ہے کپڑا ہے چوتا ہے ایٹیس ہی کوئی کار کی چیز ہے فریج ہے الیکٹرونکس کی ہے اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے وہ شاپ پہ جاتا ہے جہاں سے پرچیز کی ہے صحیح کہ یہ آپ کی چیز میں فالٹ آیا تو اگر وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں یہ رپیر کر دیتے ہیں اس کا مسئلہ دور کر دیتے ہیں وہ حل نکال دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ انکاری ہوتے ہیں کہ جائے آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پھر کوٹ آنا ہے جب آپ اپنے لائر کے پاس جائیں گے وہ ان کو بیجے گا ان کو نوٹس لیگل نوٹس وہ ٹو ویکس کا ہوتا ہے اس میں انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کا ان کو حال نکال دیں ان کی شکایت دور کر دیں اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کنزیومر کوٹ میں آئے آپ نے بلکہ ٹھیک فرمایا